دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کا ڈبلی ڈبلی کے تین ایسے ریسلرز کے بارے میں بتائیں گے جو کہ اپنے فادرز سے زیادہ سکسیسفل ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسوشل اٹو ٹی وی دوستو اس ویڈیو میں ہم جن ریسلرز کا ذکر کریں گے ان کے فادرز بھی ریسلر ہی تھے مگر وہ اپنے فادرز سے زیادہ سکسیسفل ہو گئے تو چلیں آج کی ویڈیو کی طرف پڑھتے ہیں دوستو رینڈی اٹن ایک ریسلنگ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے باپ دادا بھی ریسلر ہی تھے ان کے دادا بو بو اٹن بھی ایک ریسلر تھے اور ان کے فادر کاو باہ بو بو اٹن بھی ایک ریسلر تھے لیکن دوستو جتنی شہرت رینڈی اٹن کو ملی اتنی ان کے باپ دادا کو نہیں مل سکی اور رینڈی اٹن تیرہ ورلڈ چیمپینشپس کے ساتھ چوتھے ایسے ریسلر ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ بار ورلڈ چیمپینشپ جیتی ہے دوستو دا روک کے فادر روکی جونس نے کافی اچھے ریسلر تھے اور انہوں نے اپنے کریئر کی شروع سان 1964 سے کی اور سان 1982 تک نیشنل ریسلنگ الائنس میں کام کرتے رہے اس کے بعد یہ ویڈیوی ایف میں آگئے اور تین سال یہاں ریسلنگ کرتے رہے دوستو انہوں نے اپنے ریسلنگ کریئر میں بہت سی چیمپینشپس جیتی اور یہ پہلے بلیک جورجیا ہیوی ویڈ چیمپین بھی تھے مگر ان کے بیٹے دا روک نے ریسلنگ میں انہیں بھی پیچھے چھوڑ دیا اور ایک بہت ہی فیمس ریسلر کے طور پر سامنے آئے دوستو دا روک دس مرتبہ ورلڈ ہیوی ویڈ چیمپین رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اس وقت آئی ایسٹ پیڈ ہولی ووڈ ایکٹر بھی ہیں دوستو رومن رینز کے فادر سیکا آنوہ بھی ایک ریسلر تھے لیکن یہ اتنے کامیاب ریسلر نہیں تھے جتنے ان کے بیٹے رومن رینز ہیں دوستو سیکا آنوہ کی ایک ٹیگ ٹیم دا وائلڈ سمونز کے نام سے تھی اور یہ اسی ٹیگ ٹیم کی وجہ سے فیمس تھے اور یہ ایک مرتبہ ویڈ ایف ٹیگ ٹیم چیمپین بھی رہے ہیں لیکن رومن رینز ایک مرتبہ ٹیگ ٹیم چیمپین بننے کے ساتھ ساتھ چار مرتبہ ورلڈ چیمپین بھی رہے ہیں جس میں یہ تین مرتبہ ویڈ ایف ٹیمپین اور ایک مرتبہ یونیورسل چیمپین بنے ہیں دوستو یہ تھے وہ ویڈ ایف ٹیگ ٹیگ ٹیم چیمپین بنے ہیں جو اپنے فادر سے زیادہ فیمس ہیں ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے اسے لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ادھار بھی کریں